موسیقی سر آپ نے کافی سیمینار جو ہے آویرنیس جو ہے آپ مہم کا حصہ ہے آپ جی جی تو یہ کافی کنڈکٹ کروایا ہے آویرنیس کے لیے تو مجھے پتائیں کہ اس کی ایزی اویلیبیلیٹی جو ہے وہ ایک ریزن ہے اس کے بڑھنے میں بلکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی جو اکنامس کا ایک اصول ہے آپ کی ڈیمانڈ ہے تو سپلائی یقینن ہوگی جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائی بھی ختم اور سپلائی کے بہت سے جو چینلز ہیں اور آپ پہلے ہمارا نیبرز کنٹری خفانستان اس سے ابھی بھی ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہماری آرمی نے بارڈر کے اوپر فینس لگا دی ہے لیکن وہاں سے سمگلنگ دنیا کے ادھر کنٹریز میں جو سپلائی ہے اس کے بعد پھر ہمارے کنٹری لیول پہ لوکل لیول پہ اگر کہ چیز یہاں پہنچ جاتی ہے اس کا اسیس جو ہے ادھر جو وینیوز ہے جہاں ڈیسٹینیشن ہے وہاں نہیں ہوتا تو وہ کچھ دیر کے لیے یہاں رک جاتی ہے اس میں بہت بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے اور اس انویسمنٹ کو آپ اتنی دیر جو بزنس مین ہیں وہ نہیں کنٹرول کر سکتا یہاں اس کو سٹاپ نہیں کر سکتا پھر وہ یہی کیا جاتا ہے کہ لوکل اس کی جو مال آپ کا بھج جاتا ہے اس کو ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے اور تھرڈ بان جو ہے ہماری لوکل مینیفیکٹرنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے جنی لوکل مینیفیکٹرنگ سے مراج یہ ہے کہ ڈرگز کی نا ڈیورشن ہو گئی ہے اب لوگ کیمیکل ڈرگز پہ بہت زیادہ آگئی ہیں مثلا آئی صاحب کے سامنے ہے ایسٹسی الیسٹی ٹیبلٹ ہے اور ادر ڈرگز ہیں کیمیکل ڈرگز جو آپ کو نئے وقت کے ساتھ ساتھ جو نئے رجانات ہیں اس میں وہ جدید ہوتے جا رہے ہیں تو انسان کی ایک نیچر بھی ہے قدرتی طور پر کہ اچھی چیز کوئی بھی ہو اچھا الباس ہو اچھی شخصیت ہو اچھا کھانا ہو اچھی بیلڈنگیں ہو بڑے شہر ہو ان کو پسند کرتا ہے اور یقینا جب ڈرگز میں آپ پہ ڈیورشن پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو نئی چیز چاہیے جو آپ کی بارڈی کو زیادہ اثر دے اس وجہ سے سپلائی انڈ ڈیمانڈ کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں ہم یہ کہیں کہ ہم ختم کر سکتے ہیں وہ نہیں ممکن نہیں سر جو کالجز یا یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں زیادہ یہ بڑھتی جاری ہے جتنے الیٹ کالجز ہم کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ ڈیمانڈ یا سپلائی کا سین کیسے ہوتا ہے وہاں تک پہنچ کیسے رہی ہے اس میں ایک تو ہمیں یہ بالکل بات کلیر کرنی چاہیے کہ جو ڈرگ اڈکٹس ہیں نا کوئی بھی یعنی کائنڈ آف ڈرگز لے رہا ہے اس کی ڈیپینڈنسی جب ہائی ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں وہ رہتا وہ استعمال کرے گا تو زندہ رہے گا اگر استعمال نہیں کرے گا تو وہ زندہ نہیں رہے گا اس کو طرح طرح کی جو مشکلات پیش آئیں گی ان مشکلات کو وہ فیس نہیں کر سکتا اس وجہ سے وہ ڈرگز کی ایک چھوڑ کے دوسری ڈرگ لے لے گا دوسری نے ملے گی تیسری ڈرگ لے لے گا تو آسانی کے ساتھ دستیابی سپلائی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے وہ شہر میں ہو آپ کے محلے میں ہو آپ کے نیبرز میں ہو کون سا ڈرگ جو ہے وہ عام ہے جو آسانی سے آویلیبل ہے آپ ہر ڈرگز آسانی کے ساتھ آویلیبل ہے ہر ڈرگز آویلیبل ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو شورٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کی شورٹیج ہو سکتی ہے آپ آٹے کی، تیل کی، پیٹرول کی، چینی کی، گی کی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈرگز کی شورٹیج نہیں وہ نہیں ہوگی اس کے کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا نیٹورک ہے پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے مافیا کیا سکتے ہیں مافیا بلکل یقینا ظاہری بات جو illegal elements ہیں دنیا میں کہیں بھی وہ مافیا اکلاتے ہیں لیکن وہ strong بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے نیٹورک روڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کام بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ دولت ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے اس کی نیڈز ہیں تو وہ اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہر اچھا اور برا کام کرتا ہے وہ ان لوگوں کی بھی رہنمائی سرپرستی کرتا ہے جو اس دندے میں ملوث ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سپلائی کا جو concept ہے اس کو ہم minimize کر سکتے ہیں لیکن اب یہ کہیں کہ ہم نے ختم کر دیا totally وہ ممکن نہیں ہے پہلے ہم لفظ سنتے تھے چرس ہے ہیروین ہے افیم ہے یہ لفظ جو ہے نا زدہ ہام ہوتے تھے لیکن جو ice کا word ہے نا مطلب جو یہ والا نشے یہ اتنا popular نہیں تھا لیکن اب یہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ اس کی ریزن کیا ice کے نشے پڑھنے کی ice کی ریزن کی جو بہت سی وجوہات ہیں ice and cocaine اور اس کے بعد پھر آپ کے liquor جو ہیں شراب جیسے ہم بولتے ہیں اچھی جیسے ہم اور افیام میں ولیتی شراب بولتے ہیں جو بڑے لوگ کرتے ہیں اور ice میں آپ کو نید نہیں آتی آئس میں نید نہیں آتی تیس گھنٹے نید نہیں آتی پچیس تیس گھنٹے آپ دنیا کے الگ تھلگ حیثیت میں سامنے آتے ہیں آپ خود فیل کرتے ہیں کہ میں تو دنیا کا الگ تھلگ شخص ہوں میرے اندر بڑی نرجیہ آگئی ہے پاور آگئی ہے جو تعلیمی داروں میں بچے استعمال کرتے ہیں وہ صرف ایزے پڑھنے کے لیے شوقیہ طور پر استعمال کرتے ہیں یہ مطلب بہانہ آپ لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کی میموری تیز ہو آپ کی یاداش آپ کتنی موٹی کتاب ہے آپ اس کو زیادہ رٹا لگا کے اپنے ذہن میں ذہن نشین کریں تاکہ اگزیم میں پھر آپ پر پریشر ہے فیملی کا آپ ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہیں آپ ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اکثر خاص کر خواتین بھی شامل ہیں جو جن کے جسم موٹے ہیں مٹاپا ہے جی اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا جسم کم ہونا شروع ہو جائے گا پھر بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو ڈوائز کرتے ہیں آپ سگرٹ کا استعمال کریں خواتین کو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس پہ کھانے کے بعد استعمال کریں تاکہ آپ کا ایک تو مٹاپا ہے وہ کم ہو پھر آپ کے پیپڑے خراب ہوں پیپڑے تو ایک علیہ دا ایشو ہے لیکن اس وقت ان کچھ چیزوں کے اس کا علم نہیں ہوتا جو آئیس ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کے ذہنی خیالات اس کو بہت سار بدلتی ہے آپ کے ذہن میں یہ خیالات ہے اچھا میں نے اس کو مارنا ہے آپ اس کو بالکل مارنے کی پوری جدو جہت کرتے ہیں آپ اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لاہور اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں کراچی میں راولپنڈی میں اس طرح کے بہت سے واقعات گزرے ہیں جہاں ایک شخص نے جو آئیس کا استعمال کرتا ہے پھر وہ ویڈیو گیم پاب جی کھیلی اور اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے جتنے بھی خیالات ہیں اپنے اوپر اس نے مسلط کیے اور اس کے بعد اس نے فیملی کے چار چار پانچ پانچ لوگوں کو پسٹل کے ذریعے مار دی گیا یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک جس چیز کو آپ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں وہ آپ کر گزرتے ہیں اب بچے اور بچیاں جو استعمال کرتے ہیں وہ میں نے کہا پڑھنے کے لیے میموری تیز وہ اچھے نمبر آئیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آئیس اتنا ڈینجرس نشاہ ہے خطرناک نشاہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہیں بھی نہ نہیں چھوڑ سکتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ آئیس کے پیچھے بھاگتے ہیں ارلی منت میں ایک سال کے لیے لیکن ایک وقت وہ آتا پھر آئیس آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں جو کیمیکل ڈرگز میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں یہ یونیورسٹیز وغیرہ یا گورڈمنٹ اس سلسلے میں کیوں نہیں کچھ کرتی ہے جہاں پہ یہ نوجوان نسل کو یہ لگایا جا رہا ہے نشاہ گورمنٹ اس سلسلے میں یا مختلف ادارے وسائل کا میں مسائل زیادہ ہے لیکن اس کے لیے وسائل کی کیا ضرور ہوتا ہے اس کے لیے وسائل آپ کو بہت زیادہ چاہیے آپ نے اس کے لیے یونیورسٹیز والے چیک انڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے پروپر نہیں یونیورسٹی والے اس لیے چیک انڈ بیلنس نہیں رکھتے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے تو کلائنٹ کو تلاش کرنا ہے ہم نے کلائنٹ کو تمام فسیلٹی دینی ہے جو وہ کلائنٹ چاہتا ہے یعنی آپ خود محول پروائیڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا کمرہ ہے آپ یہاں سموکنگ کریں فلان کریں لیکن اللہ کا شکر ہے جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہم نے بہت سا اویرنس کی کمپین شروع کی کئی سالوں سے آپ بھی گواہ ہیں اور میں تو بھول گیا ہوا تھا آپ نے مجھے یاد کرایا لیکن یہ ہے اس کے وجہ سے بہت سے چیزیں سامنے آئیں ہیں لوگوں کے اندر جو تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں ان کے اندر اگاہی پیدا ہوئی ہے لیکن ایک بات میں اکثر کہتا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا کہ جب تک ہم تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں جو مختلف چین چل رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ہے پبلک سیکٹر سے اٹھ کے گورنمنٹ سیکٹر سے اٹھ کے ان کے مالکان کو اعتماد میں لینا ہے کہ آپ بزنس بھی کریں اس پر کوئی شاہر نہیں بزنس ایک اچھی چیز ہے کلائنٹ بھی بنائیں لیکن کلائنٹ کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں سٹک آپ نے ایسے وہ کہتے ہیں ایس او پی ڈیویلپ کرنے ہیں اپنے تعلیمی داروں کے اندر اے لیول او لیول میں اس کے علاوہ آپ نے کالج اور یونیورسٹری میں اب حیران ہوگی ایس او پی اس کیا ہو سکتے ہیں سوری آباد کمپلیٹ کرنی جائیں کہ ابھی وہ ابھی ویپ کی بات ہم کریں گے ویپ ہمارا آنے والا فیوچر کے ایک بہت بڑا تھرٹ ہے بچے ایک کلاس او لیول کے اے لیول کے اپنا پڑے لکھے لوگ جو اچھے شخصی ہیں میں اکثر پہلے تو نوجوانوں میں ہم کہہ رہے تھے بہت زیادہ میں اکثر دفتروں میں آفس میں جاتا ہوں تو جو ایک بڑا ایک اچھا لیڈ کرنے والا شخص بھی ہے وہ بھی اپنی ٹیبل پہ ویپ رکھی ہو تو میں انہوں نے کہتا ہوں گا یہ کہا بس آج ہے فیشن کے طور پر اب اس میں جو بچے استعمال کر رہے ہیں آئیس کا پانی آئیس کا سرنج کے ذریعے جو ڈرگز ہیں وہ نیکوٹین میں مکس کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں کو انہیل کر رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں ہم ڈیٹھ دو سال کے بعد ہم آئی یہ ویپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم سارے ایک دم ایک سلاب آئے گا ہر شخص یہ آگ نکالے گا جس طرح آج ڈرگز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ویپ کو بند کیا جائے ویپ کو آپ اس کو رموو کریں یہ ہماری نئی نسل کہ جب سلاب ہمیں تباہ کر دیتا ہے پھر ہم شوڈ ڈالتے ہیں اس سے پہلے نہیں ڈالتے ہیں ہم نے دیکھیں گورنمنٹ نے جو ابھی سٹیپ لے رہی ہے میں بھی اس کا ساؤں اس کمیٹیز میں لیکن وہ سٹیپ جو ہمیں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ نے سٹیپ ریسپونس لینا ہے وہ ہم نہیں لیتے ہم لانگ ٹرم نہیں لیتے ہم شورٹ ٹرم لیتے ہیں لانگ ٹرم کی پلاننگ نہیں کرتے ابھی گورنمنٹ ایک نیا ادارہ بنا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ جس میں اینٹینا کارٹس فورس اکسائز ان ٹکسیشن اور پولیس کو مرج کر کے سب کو ملا کے جو پہلے آر ایڈی دارے کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے ایک نیا اسٹیپلش کر رہی ہے ادارے ضرور ہونے چاہیے میں اس میں کوئی شاعت نہیں اس کا کام کیا ہوگا سپلائی کو کنٹرول کرنا ہے سپلائی کے ساتھ ساتھ جو ڈیویلمنٹ کے کام ہے ان کی بھی طرف تو جو آپ کو دینا ضروری ہے ان کی طرف آپ تو جو باہر میں دیتے ہیں جب سب پانی ساتھ سے آپ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم سپلائی کو کم کر دیں گے تو میں نے جس طرح کہا سپلائی کو کنٹرول کرنے سے یہ ہے کہ چیزوں کو منیمائی ضرور کیا جا سکتا ہے انڈر دا کارپیٹ آپ کچھ ٹائم کیلئے روک سکتے ہیں روک سکتے ہیں دیکھیں رک نہیں آپ نے ڈیویلمنٹ کے کام کرنے دیکھیں آپ نے ٹیڈمنٹ کا پروگرام شروع کرنا ہے ہر ڈیویزنل لیول پہ آپ کریں بڑے شہروں میں کریں اس کے بعد آپ اویرنس کے پروگرام کریں انٹرنیشنل پروینشن کے سٹینڈرڈ ہے تعلیمی دور میں وہ کریں نون ٹیچنگ سٹاف کی ٹریننگ کروائیں آپ اس کے بعد پیرنٹس کی پیرنٹنگ سکل پہ ٹیچر کی ٹیچنگ سکل پہ بیسک لائف سکل بچوں کو زندگی گزارنے کی مہارتیں یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ستسلہ چلے گا آپ صرف یہ کہیں گے کہ پریشر ہے جی ہمارا میڈیا کا یا پبلک کا ڈرگ بڑھ گئی ہے سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے اس کو نہیں آپ نے لانگٹرم پلیننگ کرنی ہے لانگٹرم پلیننگ کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لانگٹرم پلیننگ نظر نہیں آتی آ رہی کہ لانگٹرم پلیننگ جو شارٹرم پلیننگ ہے وہ بھی آن پائپ لائن آ جی اچھا جی ابھی ہوگا کب ہوگا کل ہوگا پرسو جا کے ہوگا اس کی منظوری نہیں ہو رہی جی کبینہ کے جلاس میں چلا گیا نہیں اس کے لیے آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ ایسے سٹیپ لے کے کام کرنے ہیں جو نظر آئیں دیکھیں کوئی بھی کام میں ایک مثال دیتا ہوں کوئی کام میں انڈیویجل کروں گا آپ کمپین چلائیں گے وقتی طور پر جو کام گورنمنٹ کرتی ہے اس کے سرات بھی آپ روٹی کی قیمت آپ نے کم کی آٹے کی کم کی ہماری جو نئی سی ایم صاحب آئی ہیں مریم نواز صاحبہ تو لوگوں نے اس کو اپریشیڈ کیا گورنمنٹ کے داروں نے بھی اس کو سپٹ کیا اس کے بعد آپ نے دیکھے ابھی بجلی پہ ریلیف دیا ہے چودار پر یونٹ کے حساب سے تو لوگ خوش ہوئے ہیں نا کچھ کچھ نراض ہوئے کچھ خوش ہوئے وہ کام جو گمڑ کرے گی اس کے اثرات ریزلٹ بہتر ہوں گے کچھ نہ کچھ بہتری گی لیکن یہ جب آپ لانگ ٹرم یعنی انتظار کرتے رہیں گے کہ ہم نے دیکھے کب اس کو شروع کرنا ہے اس سے بہت سارے کا سارا جو آپ نے کیا بھی ہوگا پہلے وہ ساری چیزیں اس سلاب میں بہ گئی ہوں اس طرح سے یہ سارا آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے مہم چلاتے ہوئے اور آپ کمپینز بغیرہ کرتے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے یہ نشے میں منشیات میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہی ہوتا جا نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں جس طرح ہماری پاپولیشن انکریز کر گئی ہے ڈرگز بھی بڑھ گئی ہے اور اس وقت جو پاکستان میں بینگ ایز ایکسپرٹ میں کہہ سکتا ہوں ٹین میلین ایک کروڑ کسیز بھی زیادہ جو ڈرگ یوز کر رہے ہیں ہارڈ ان سافڈرگ جو ہمارے ہاں پاکستان میں اور وہ تعداد کم نہیں ہو رہی دیکھیں دو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ڈرگز میں ہماری لوکل اکانومی ہماری سیاست بھی اس میں بڑا کاؤنٹ کرتی ہے ہمارے ملک کے حالات بڑے کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس روزگر نہیں ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے آپ کو انزائیٹی ڈپریشن ہے آپ اس انزائیٹی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے فرار چاہیں گے آپ گھر میں بچوں کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے گھر کا کرایا دینے کے لیے بجلی کا بل دینے کے لیے تو ظاہری بات انزائیٹی ڈپریشن آپ آسانی کے ساتھ فرار تلاش کریں گے تو اس کا بڑا میٹر کرتا ہے آپ دو تین سال کے بعد دیکھیں گے ہمارے ملک میں اور اضافہ ہوگا کیونکہ ہمارے ملک کے ہمارے حالات ایسی ہیں کہ وہ مجبور کرتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ ہم ان چیزوں کی طرف آئیں تو یہ جو حالات ہیں یہ جیسے معاشی حالات ہمارے جسے اب تک جو ہے بتر ہوتے جا رہے ہیں انترہ سے جسے آپ نے کہا کہ معاشی حالات کا منشیات کے ساتھ ایک ڈیلیٹیبل تعلق ہے بہت زیادہ تعلق بہت زیادہ تعلق اس کو ہم کس طرح سے کوپ آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہر ایک دہاری دار بندہ ہے جو بھی اپنا گھر وغیرہ چلا رہا ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں کس طرح سے فرار ہو جاؤں گا یا ذمہ داری دیکھے گا تو اس پر مجھے لگتا ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور یہ صرف کالجز یا وغیرہ پہ نہیں گھروں میں بھی ٹریننگ کی نہیں یہ کمیونٹی بیس پروگرام ہونا چاہیے اور وہ گورنمنٹ لیول پہ شروع ہو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ایک بار ایک چیز کو کر دیا اور بس اس کے بعد خموچ ہوگی نہیں یہ ایک سسٹینیبل پروگرام کمیونٹی بیس پروگرام ہوں گے ان میں کیا پروسس ہو سکتے ہیں کمیونٹی بیس آپ کمیونٹی کے انوال پر آپ محلے کی سطح پہ آپ اپنے شہر کی سطح پہ آپ اپنے ڈویزن لیول اور صوبے کی سطح پہ کام کریں ایک ایسی پالسی دیں ایک ایسا پروگرام دیں پروگرام کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے کہ جی میں اس میں اتنے لمبے چوڑی ترجیحات ہیں آپ نے لوگوں کو ان چیزوں سے باز رکھنے کے لیے حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے حکمت عملی دینی ہے کہ ڈرکس کے خلاف آپ نے یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پریشانیاں مسیبتیں مشکلیں آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی سے فرار چاہیں اور یہ کام گومنٹ لیول پہ کریں دیکھیں میں تو اتنے عرصے سے کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں میں تو یہی سنتا ہوں ابھی ماری کل ہی ایک میٹنگ تھی جو گومنٹ کی سطح میں میں بھی اس میں شامل تھا ایز اکوڈ کی ڈریکشن سے تو اس میں بڑی چیزیں ہم نے لیکن میرا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ ابھی بھی اسٹیل ہے وہی چیزیں میری ابھی ہیں کہ جناب یہ انگامی بنیادوں پر کام کریں اڈکشن بڑھ گئی ہے ٹریڈمنٹ کی فسلٹی نہیں ہے ہاسپٹل بنائیں ڈولمنٹ کے پروگرام شروع کریں اور نوجوانوں کو اچھے چیزوں کی طرف راگب کریں ایک ادارہ بنانے سے کام نہیں چلے گا ساتھ ساتھ پیرلر چیزیں بھی ساتھ چلتی رہیں اور یہ دیکھیں یہ گومنٹ کو بھی آئے اب کتنے مہینے ہو گئے ہیں ہمیں تو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے چاہیے تھے آج پالسی بنائیں آپ کے پاس سارا کچھ ہے اصل مسئلہ ہے کہ کوئی بھی گومنٹ سیریس نہیں ہوئی اس میں پیسہ الوکیٹ کرنے کے لیے ابھی مجھے کل ہی وہ بتا رہے تھے میں سنکے حران ہوا تھا کہ کوئی کی ڈریکشن سے ٹیڈمنٹ سینٹر بننے چاہیے تھے سوشل ویفر ڈیبارڈمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ جو ہمارا اے ڈی بی کا پروگرام اس میں اپنوں نے اس کی ٹیڈمنٹ ریابلیٹیشن کی سمری پروجیکٹ پرپوزل بھیجی وہ پروجیکٹ پرپوزل ریجیکٹ کر دی گئی تو جب آپ اسی طرح کی پرپوزل ریجیکٹ کریں گے تو آگے کیا ریزلٹ ہوں گے اور مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کے جو سیکٹی ایکسید انٹرکسیشن ہے مسود مختار صاحب جو فاکل پرسن ہے ڈرگز کے انہوں وہ انیشیٹیف لے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں لیکن اس کوئی اچھی ہوا کا جو مسود جونکہ نہیں نظر آ رہا میں آپ کو انیسٹری کروں میرا تو باز کا دل کیا روحتا ہے میں کیا کہتے ہیں پریشان بھی ہوتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ہے ایک شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے سیلیکٹ کیا ہے ہم جیسے لوگ اتنا کام کرتے ہیں تو جو گورنمنٹ اگر کام کرے گی تو کیا بہترین ہی ہوگی بہترین ہی ہوگی گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے یہ کہ جو بھی آپ کے مطلب ایریا میں یا جو بھی مجھے لگتا ہے کہ اداروں کے بھی ذمہ داری ہے اگر آپ پولیس کو دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ایریاز میں جو منشیات فروشی ہے وہ ڈیلرز آم پھر رہے ہوتے ہیں وہ بقاعدہ کودیاں وہاں دے رہے ہوتے ہیں ابھی پولیس نے سی ایم سبا کی حدیت پہ کافی انیشیٹ و لیا ہے اور پنجاب کی جیل نے اب بر گئی ہے جو ڈرگ سیلر تھے بیچنے والے اور اس میں یقیناً جو صورتحال یہ ہے جو پینے والا ہے وہی سیل کر رہا ہے بارے ملک میں جو سزائے بہت تھی اس کو ختم کیا گیا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے لیکن اس کے سزاؤں کا دورانیاں بڑھایا گیا اب پیرول پر ہائی ڈرگ جو سیلرز ہیں یا دوسرے جو اندر ہیں ان کی نہیں ممکن ہوگی اسی طرح بہت سے چیزیں کی گئی ہیں لیکن جو ایک ریزلٹ ہے ریزلٹ آرینٹیڈ چیزیں سامنے پبلک کی نظر آئیں وہ نہیں ہیں سڑکوں پہ اسی طرح پڑے ہیں لاہور کی سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں مختلف چونک و چوراہوں میں کیا وہ کم ہوئے ہیں کتن کم نہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑا منیمائز کر جاتے ہیں دس دن گزرتے ہیں ایک بھی گزرتا ہے پھر وہی سلاب سامنے آ جاتا ہے یہ ہماری لانگ ٹرم پالیسی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے ہم نے پیرنٹس کو انگیج کرنا ہے پیرنٹ کی پیرنٹنگ سکل پہ ان کو ٹیچر کو انگیج کرنا ہے ہم نے نون ٹیچنگ سٹاف کو انگیج کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں ایک اور ایشو جو بڑا ہے کال سینٹر جتنے ہیں ان میں اڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے رات کو جو کام کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک چیز بدیت نید کی گئی ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے آپ جاتے ہیں آپ جا کے کال سینٹروں میں دیکھ لیں رات کو کیا ہوتا ہے آپ جب وقفہ ہوتا ہے باہر دیکھیں دس بارہ پندرہ بچے بچیاں کٹھے چرسکا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں میں لازٹ کنٹ ہمارے پاس کوئی میسج دینا چاہیں گے میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہے اور وہ کام بہتری کے ساتھ کرنا ہے نیت کے ساتھ کرنا ہے دکھ کے ساتھ نہیں کرنا ہے خوشی کے ساتھ کرنا ہے جب آپ خوشی کے ساتھ کریں گے تو یہ چیزیں بہتری ہوگی اور ہم اپنی نئی نسل کو ڈرگز سے بچا سکتے ہیں اور نئے جو ڈرگز کیمیکل ڈرگز اس سے بچا سکتے ہیں ادر وائز ہم دیکھیں گے کہ ڈپریشن انزائیٹی تو ہے اور اس سے معاملہ اور خراب ہوگا ہے بلکل اس طرح سے یہ ہے اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جو حنم بھی اور یہ ہم مہارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالی کی دیوی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے معاشی حالت ہے جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہے نشہ پھر بھی ایک لانت ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تعلیم ہے گھر والوں کا پریشر ہے جو بھی ہے یہاں پہ والدین کو بھی میسیج لینا چاہوں گی اپنی اولاد کی پیرنٹنگ بہت اچھے سے کریں ان پہ نظر رکھیں جو بھی ان کے معاملات ہیں جس بھی وہ فیز میں گزر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بہت خوبی پتا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد stay with us